یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ باوازے بنا سلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ دوستو بزرگو پیارے بچو اللہ تبارک تعالیٰ کا کروڑا شکر کروڑا حسان رب کریم نے اس پرفیتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیب فرمائے آپ جانتے ہیں کہ بحمد تعالیٰ مدرم صوفی یاکوب صاحب علیہ الرحمت ان کے یہ سہددگان ہر سال محفل ملاد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کرتے ہیں اس سلسلہ کے اندر آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ انعقاد پذیر ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی محفل کو ان کے چراغان کو اور ان کے پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پاک محفل کا سکتہ محترم صوفی یاکوب صاحب کی قبر پر کروڑا رحمتوں کا نظور فرمائے ہیں آپ سب اب آپ جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں میں سب اب آپ کو صاحب خانہ کی طرف سے اپنی جانب سے دل کی ادھا گی رائیوں سے خوش شامدید کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سب دوستوں کا آنا بیٹھنا اور خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جہاں بیٹھتا ہے تو بنا یادِ خدا اور یادِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اگر اٹھ کر وہاں سے چلا جائے تو فرمایا وہ جگہ قیامت طلق حسرت کے ساتھ اس بندے کو دیکھ دی اور یاد کر دی ہے کہے بندے تو میرے سینے پہ بیٹھا بھی سئی تو نے کھایا بھی سئی تو نے پیا بھی سئی تو نے سب کچھ کیا نہیں یاد کیا تو اپنے رب اور رب کے محبوب کو یاد نہیں کیا حسرت کے ساتھ وہ جگہ اس کو دیکھتی ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتی ہے تیرا بھلا ہو کہ تُو نے مجھے ذکرِ خدا اور ذکرِ مصطفیٰ سنا دیا ہے آپ پڑے سبحان اللہ پھر پڑے سبحان اللہ آپ کلونی والو اللہ کریم کو جتنا یاد کرو گے نا یقین جانو تمہاری کلونی آباد رہے گی یقین جانو پھر بولو سبحان اللہ گورمنٹ چاہے وینڈی لیٹر پہ چلتی رہے ایکانوں بھی چاہے وینڈی لیٹر پہ چلتی رہے تمہیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں یہ تمہارا تھرمل پاور چلائیں یا نہ چلائیں ان کے جو بھی حالات ہوں اینڈ یہ ہے کہ یہ کلونی یہ تمہارے نام کر کے جائیں گے انشاءاللہ اچھے کو سبحان اللہ آہا پھر بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ کہ تُو انہوں دے کے جانی نہیں انشاءاللہ اچھے کو سبحان اللہ بس آپ ایک کام کریں کہ کلونی کے چپے چپے پہ اللہ اس کا رسول کا ذکر شروع کر دیں یہ چپا چپا ذکر قدا ذکر مصطفیٰ سنے گا اس نے رولا ڈال دینا ہے کہ یا اللہ بندہ بڑا چنگہ ہے انہوں بار نہ جان دے میرے کول رہن دے بندہ بڑا چنگہ ہے انہوں تے رہن دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کریم کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے اور فرمایا فرشتے اس کا ذکر سنتے ہیں اور کانت تارکے سنتے ہیں اور فرمایا اگر وہ بندہ ذکر کرنے والا بندہ اگر کبھی بیمار پڑ جائے بندہ ہے نا بیماری اور بندے کے ساتھ ہے اور جب کبھی بیماری آیا کرے نا نماز پڑھنے والو اللہ کرنے والو شبیداری کرنے والو تحجت پڑھنے والو راتوں کو جاگنے والو رزقِ حلال کمانے والو کبھی اگر بیماری آ جائے تو ٹینشن نہ لیا کرو ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے یار نمازوں ساریاں پڑھیں اللہ ہوں کی تھی سارا کوئی کی تا یار بیماری جان ہی نہیں چھڑتی سارا ابو اب ایک لیا پہ پریشان نہ ہوا اللہ فرماتا ہے فرمایا بندہ جب بیمار ہوتا ہے میں اللہ اسے شفاہ تا فرما دیتا ہوں اور یہ بیماری اور صحت اللہ کریم کی طرف سے ہمیں البتہ بیماری آ جائے کوئی دکھ آ جائے تو ہم ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اللہ ہر شوپے روڈ یہ ہے کہ مسلسل مجھے تا چڑھا ہوا ہے بخار ہے مجھے میرا بخار اترنے کا نام لی لیتا ہے یہ ہماری سوچ ہے اللہ والوں کی سوچ اس کے برعکس ہے بی بی رابعہ بسری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن زاروں کا تار رو رہی ہوں تو کسی نے سوال کیا بی بی روکی رہی ہو کہتی اس لئے رو رہی ہوں کہ آج میرے رب نے مجھے یاد نہیں کیا رب نے مجھے یاد نہیں کیا انہیں کہا بی بی تجھے کیسے پتہ چلتا ہے کہ آج اللہ نے تجھے یاد نہیں کیا تو بی بی نے فرمایا یہ تو بڑے آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے کہا وہ جب یاد کرتا ہے تو بھی پتہ چل جاتا ہے جب یاد نہیں کرتا تو بھی پتہ چل جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی پتہ کلی آتا کہ ہمیں پتہ چلے کہ جب یاد کرتا ہے تو کیا طریقہ ہے جب نہیں کرتا تو کیسے پتہ چلتا ہے تو بی بی نے فرمایا بات یہ ہے جب وہ یاد کرتا ہے نا تو پھر بندے کو کوئی نہ کوئی پریشانی دے دیتا ہے کوئی نہ کوئی دکھ دے دیتا ہے کوئی نہ کوئی تکلیف دے دیتا ہے تو جب وہ یاد نہیں نہ کرتا تو نہ کوئی دکھ نہ کوئی تکلیف نہ کوئی ٹینشن نہ کوئی مصیبت تو کہا آج صبحوں سے لے کے شام ہو گئی مجھے کوئی ٹینشن نہیں آئی اللہ خیر کرے اچھا بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ 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 کلونی آلے ہو تو اڑے نوٹ کی گھٹویں تو اڑی تے سبحان اللہ ہی گھٹ گئی ہے اچھا بولو سبحان اللہ جیب کالی ہوگی تو پھر اٹھانی گئی ہے جیب پوائن رسول کونین صاحب نے فرمایا اللہ دا ہاتھ جماعت دے ہوتے ہوندے فرمایا جب آپ اجتمعی عبادت میں شامل ہوں تو انفرادی عبادت ترک کر دیں نہ دوسری آپ سے تصویر لے کے جاؤ نہ گاربار لے کے جاؤ میں فلی تصویر نہیں ہے جو بڑے عبادت ہو رہی ہے تصویر جیب میں میں نے آتے ہی تصویر کانا رکھی تھی میرے ہاتھ تھی جدو میں اجتمعی عبادت میں آیا ہوں تو میں نے تصویر کانا رکھ دی ہے کہتے پائیے اے سنو کی سنا رہے ہیں اچھا بولے سبحان اللہ اچھا طرح انہوں نے اچھی سبحان اللہ کہہ دے ہوں انشاءاللہ جانے سے پہلے آپ کو خصوصی دعائیں دیکھے جاؤں گا انشاءاللہ 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 تو جب وہ بندے پہ خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے بھلا کہا کوئی نہ کوئی ٹینشن کوئی نہ کوئی مسئیبت کوئی نہ کوئی بیماری اس کو لاحق ہو جاتی ہے تو جب وہ یاد کرتا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہا شام ہو گئی ہے صبح سے شام ہو گئی آج سارے دن میں کوئی مسئلہ ہی نہیں بنا کوئی مسئیبت نہیں آئی کوئی پریشانی واقعے نہیں ہوئی سر میں پیڑ تک نہیں ہوئی سیرے چھے درد بھی نہیں تھیا میں کوئی ہوں تو ہوں میں پریشان تھی گیا میں کہ یا اللہ میرے کوئی گلتی تھے یا یاد نہیں پیا کریں دا میں کوئی سبحان اللہ کیسے پاک لوگ ہیں اور ہمارے سر میں درد شروع ہو جائے ہیں وہی لمچا دیتے ہیں اور ہمارا لکھ پیڑ کریں ہم ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم وویلہ مچا کے سارے جگھ کو بتاتے ہیں پتنی یار نمازیں پوری پڑی ہیں حق وہ پوری کی ہے وظیفہ ہی سارے کھینچے ہیں مصیبت جانے کا نام ہی لیتی ٹینشنل ہے جی میں پیارا راضی ہو بھی مرضی گول سجن دی جے کر مرضی اپنی کرسیں گل قدینا بن سیگا جسے مالک خوش ہوتا ہے خوش ہو جائے جس حال میں رکھے سبحان اللہ جس حال میں رکھے تو میں عرض کر رہا تھا بیماری آ جاتی ہے تو بیماری آ جائے ذکر کرنے والے بندے کو تو پھر نقاحت ہو جاتی ہے اسے بندے کو اب نقاحت کے عالم میں کمزوری کے عالم میں تو بعض اوقات اس کو سستی بھی واقع ہوتی ہے اگر وہ یاد بھی کرتا ہے تو یاد کے اندر وہ بات نہیں ہوتی اللہ اکبر تو اس کی یاد میں درد آتا ہے بھیدہ تکلیف جو واقع ہے اس کو تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ فرشتے ذکر کرنے والے بندے کی آواز کو جب سنتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں اے آواز سنی بھالی نہیں آپس میں بات کرتے ہیں اے سنی ہوئی نہیں آواز وہ کہتے ہیں ہاں سنی ہوئی ہے یہ وہی بندہ نہیں جو تحجت میں ہمیں اللہ اللہ سناتا ہے یہ وہی نہیں جو صبح اٹھ کے رب رب کرتا ہے اٹھتے بیٹھتے مولا کو یاد کرتا ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں ہاں یار آواز تو وہی ہے حدیث پاک میں آتا ہے پھر وہ فرشتے کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار وہ وہ یہ ہو پتہ کریں اس بندے کو وہ کیا کیا ہے اب وہ آسمان کی بھلندیوں کو چھوڑ کر زمین کی پستیوں کی طرف آتے ہیں وہ فرشتے اور اس بندے کے پاس آتے ہیں اور اس کا حال دیکھتے ہیں پتہ لگا بندہ بیمار ہوا پڑا ہے پتہ لگا بندے کی بیوی اس کو چھوڑ کے چلی گئی اے ٹینشن ہے نا پتہ لگا جاب لیس ہو گیا ہے پتہ لگا اس کا تھرمل پاور بند ہو گیا ہے بات کو سمجھیں نا ذرا اس کو اب ٹینشن ہے کیا بنے گا پتہ لگا گورنمنٹ نے نوٹس جاری کر دیا ہے بھے کیا بھئی تم فارق ہو تمہیں فلان جگر ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں تم یہ جگہ چھوڑ دو پتہ لگا جی تیری پینشن بند ہو رہی ہے پتہ لگا تجھے گریجویٹی نہیں ملنی میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ ساری کی ساری ٹینشنیں وہ ہیں جو بندے کے ساتھ واقع ہوتی ہیں پتہ لگا اولاد نا بھرمان ہو گئی ہے پتہ لگا بچہ اقزام میں فیل ہو گیا ہے پتہ لگا لاکھ سٹرگل کے باوجود پرموشن نہیں ہو رہی تو دیگر پرابلم جب اس بندے کو واقع ہوتے ہیں وہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اس کی حالت کو دیکھتے ہیں ڈیپلی اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کو پرابلم کیا ہے پھر پتہ چلتا ہے اس کو یہ پرابلم ہے اب میرے نبی سسم نے کیا فرمایا فرمایا پھر فرشتے اس کی تمام کیفیات کو دیکھ کر تو پھر رب کی بارگاہ میں اقز کرتے ہیں یا اللہ ہے بندہ بڑا چنگا ہے یہ ہمیں تیرا ذکر سنانے والا بندہ ہے یا اللہ یہ راتوں کو اٹھنے والا یہ تحجدیں پڑھنے والا یہ نوافل کی کسرت کرنے والا یہ تلاوتوں کی کسرت کرنے والا یہ ذکر اذکار کی کسرت کرنے والا یہ درود و سلام کی کسرت کرنے والا بندہ ہے اے مالک یہ تجھ سے بڑا پیار کرتا ہے تیرے حبیب سے پیار کرتا ہے مالک تیری بارگاہ میں التجاہ کرتے ہیں یہ بندہ بہت دکھی ہے تجھے تیری رحمت کا واسطہ ربوبیت کا واسطہ علوہیت کا واسطہ اے اللہ اس کے دکھوں کو ٹال دے اس کی پریشانی کو دور کر دے اس کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے یا اللہ اس پر کرم ورما اور حدیث پاک میں آتا ہے جب فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں وہ اجمائین بعد میں کرتے ہیں رب کریم اس بندے کو پریشانیوں سے نجات پہلے اپا فرما دیتا ہے نعرہ تقدیم نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اللہ اللہ چنگا رہ گیا ہو بندہ بندہ سوچتا ہے کہ یار میں اس کی سفارش کروا لوں اس کی سفارش کرالوں ہوتا ہے نا بندہ بندہ جو ہوا کہ یار وہ فلاں میکمہ میں میرا فلاں بندہ بیٹھا ہے میری یہ ٹینشن ہے چلو اس کو کال کر دو میرا مسئلہ آل ہو جائے میری بات سمجھنا ذرا بعض اوقات بندہ چوزی صاحب اس کی خدمات لیتا ہے آپ کا بندہ جاننے والا ہے کائنڈی آپ اس کو درہ کال کر دیں یار فلاں ایمینے کو کہ دیتے ہیں فلاں ایم پی کو کہ دیتے ہیں یار میرا یہ مسئلہ آل کر دو میری سفارش کر دو بعض اوقات فون پہ سفارش پہ کام ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اگلے کہتے ہیں نہیں جانا انڈر ٹیبل کام ہونا ہے انڈر ٹیبل سمجھتے ہیں نا انڈر ٹیبل کام ہونا ہے اب انڈر ٹیبل کیلہ تو پیسہ ہی نہیں ہے کیونکہ مہنگائی کا ریشو بڑھ گیا ہے اور ہماری سیلری وہیں کھڑی ہے بلکہ گورنمنٹ کو تو موت آ رہی ہے ہمیں اتنے پیسے دینے میں جو گورنمنٹ ہمیں اب دے رہی ہے ہم میں سے بات ساتھیوں کے تو گورنمنٹ نے سیلرییں روک لی ہیں اور سیلری اگر دے رہے ہیں کم دے رہے ہیں یا جتنی دے رہے ہیں اتنی دے رہے ہیں جبکہ ایکسپنس ہمارے بڑھ گئے ہیں ہمارا تو خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہم تو پریشان ہیں بہت زیادہ تو ہم انڈر ٹیبل کیسے کام کریں گے ہمارا تو مہینہ مشکل سے گزارہ ہوتا ہے سفارشیوں کے پاس گئے تو سفارش نہیں ہو رہی اب بندے کو پریشانی ہے تو میرے نبی سسم نے کیسا فارمولہ دے دیا فرمایا تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاکتے اٹھتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے دکھ میں سکھ میں سفر میں حضر میں تنگی میں فراخی میں رب کریم کو کسرت کے ساتھ یاد کر اور جب کبھی تجھ پر اگر کوئی ٹینشن واقع ہوئی تو تجھے کسی پبلک کے نمائندے کے پاس سفارش کے لیے جانے کی ضلورت نہیں فرشتوں کی فوج تیرے پاس آئے گی تیری مومنٹ تیری کیفیات کو چیک کرے گی اور اس نے رب کی بارگاہ میں تیری سفارش کر دینی ہے اور انہوں نے اجمعین بعد میں کرنی ہے اللہ نے تیرے دکھوں کا مداوہ پہلے کر دینا ہے پہلے لیکن یہ کام کون کرے گا بھئی جس کو اللہ پہ یقین ہوگا جس کو اپنے نبی کے فرمان پر یقین ہوگا ہم ہر خیرے ویرے نتو خیرے میں نے لفظ استعمال کیا ہے نراض نہ ہونا اس کی بات پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں ہمیں اللہ اس کے رسول کے فرمان پر یقین نہیں ہوتا ہم پریشان ہو کے بیٹھے ہیں ایسے ہو سکتا ہے یہ ہوتا ہے تیرے میرے نبی نے جو فرما دیا خدا کی قسم دنیا ادھر کی قدر ہو جائے فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ میں تبدیلی واقع ہے بولو نا بولو نہیں نہیں ہو نہیں کیسا فارمولہ ہمارے نبی نے عطا فرما دیا اور اس حدیث کے دوسرے حصے میں کیا فرمایا وہ بھی ذروں اللہ کے رسول صحصم فرماتے ہیں کہ جس بندے نہ ہو جو بندہ نہ نماز پڑھتا ہو نہ اللہ کو یاد کرتا ہو نہ قرآن پڑھتا ہو نہ اطاعتِ خدا کرتا ہو نہ اطاعتِ مصطفیٰ کرتا ہو اور فرمایا جب کبھی اس پر مصیبت آتی ہے اور سے سننا اس پر جب کبھی مصیبت آتی ہے اب وہ بھی تو ٹربل کا شکار ہے نا اس کو کڈنی میں پین ہو گئی ذکر کرنے والے کو کڈنی میں پین ہوئی اب ذکر نہ کرنے والے کو پین ہو رہی ہے ذکر کرنے والے کا اسٹرامک ڈسٹرب ہوا اب ذکر نہ کرنے والے کا اسٹرامک ڈسٹرب ہے ذکر کرنے والے کے لمز جواب دے رہے ہیں اب ذکر نہ کرنے والے کے لمز جواب دے رہے ہیں ذکر کرنے والے کا میں نے پرابلم بتایا کہ جاب کا مسئلہ وائف کا مسئلہ بچوں کا مسئلہ ایکسپینس کے پورے نہ ہونے کا مسئلہ سیلرین نہ ملنے کا مسئلہ گریجویٹی نہ ملنے کا مسئلہ پینشن نہ ملنے کا مسئلہ جاب نہ ملنے کا مسئلہ پرموٹ نہ ہونے کا مسئلہ یہ تو اس کا دھنا اب وہی پرابلم اس کے ساتھ ہے جو ذکر نہیں کرتا اب جب وہ دکھی خاطر ہوا اب اس نے یاد کیا ہے اب سننا اس کے بارے میں کیا فرمایا اب جب اس کو بھولے سے رب یاد آیا تو اس نے جب یاد کیا تو فرشتے کان نہیں ترتے توجہ نہیں دیتے پھر دوسرے جماعت کے اب کانوں میں اس کے ذکر کی آباد جاتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے یہ آواز پہلے کبھی سنی ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم نے دو نہیں سنی کہتے ہیں میں نے بھی نہیں سنی اچھا نیچے بندہ چیزیں مارا رہا ہے میرا یہ ہو گیا میرا ہو گیا میں لٹے آ گیا میں پوٹے آ گیا میرا ہنج ہو گیا میری پوٹی نس گئی میرے سائی یہ پرابلم ہو گیا ہے اب وہ فرشتے کہتے ہیں آواز سنی ہیں کہتے ہیں ہم نے تو نے سنی ہم نے کبھی سنا ہی نہیں اس کو چلو جہاں ہے ٹھیک ہے جتے روے گوش روے فرشتے پرواہ ہی نہیں کرتے مگر یاد کرنے والا بندہ جس وقت وہ دکھ میں شکار ہوتا ہے ان کی فرشتوں کی فیلنگ ایسی ہوتی ہے جیسے دکھ اس کا نہیں کہتے ساڑھا دکھ ہے ساڑھا ہائے ہائے اپنے رب سے محبتوں کے رشتوں کو جوڑو خدا کے بندوں اپنی جبینوں کو سجدوں سے سجاؤ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے ہمیں ٹینشن واقع ہوتی ہے ہم ہر بندے کے پاس جاتے ہیں اگر نہیں ہمارا واسطہ اور تعلق اور کنیکشن اگر جڑتا تو اپنے رب کے ساتھ نہیں جڑتا اللہ فرماتا ہے دکھائے میری طرف آ سوکھائے میری طرف آ سبحان اللہ میری طرف آ ہر تیرے تمام مسئلے کا حل میرے پاس ہے فرمایا ان اللہ اللہ کھلے شہن قدیر فرمایا سنو کائنات کی ہر ایک شہے میں اللہ کے قبضہ ہے قدرت کے اندر ہے سبحان اللہ کس کے قبضے میں ہے بھلا بولو 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 میں نہیں کہہ رہا اللہ فرمارہ میرے قبضے میں ہے تیری آنکھ میرے قبضے میں ہے آئے 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 تیرے کان میرے قبضے میں ہے تیرا دیکھنا میرے قبضے میں ہے تیرا سننا میرے قبضے میں ہے تیرا بولنا میرے قبضے میں ہے تیری ہاتھوں کی پکڑ میرے قبضے میں ہے تیرے پاؤں کی رفتار میرے قبضے میں ہے تیرے یہ سٹومک کی ورکنگ میرے قبضے میں ہے تیری کڈنیز کی ورکنگ میرے قبضے میں ہے میرا بندہ یہ ہوا میرے قبضے میں ہے یہ روشنی میرے قبضے میں ہے یہ رزق میرے قبضے میں ہے یہ شرک یہ غرب یہ شمال یہ جنوب یہ زمین یہ آسمان یہ تات یہ فوق یہ جنگلات جنگلات کے دفینے یہ پہاڑ پہاڑوں کے دفینے یہ دریاء دریاؤں کے دفینے یہ سمندر سمندروں کے دفینے کائنات کی ہر ایک شیعہ میں اللہ کی قبضہِ گدرت کے اندر بھائی جاتا ہے لِللہِ مَا فِي سَمَا وَاتِ بَمَا فِي الْأَرْضِ کہتا سن زمینیں کس کی ہیں بولو 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 میاں صاحب کی نہیں ہے خان صاحب کی نہیں ہے کسی جرنل کی نہیں ہے کس کی زمین ہے بلا بولو 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 لِللہِ مَا فِي سَمَا وَاتِ بَمَا فِي الْأَرْضِ زمین و آسمان کس کے ہیں کہا زمین و آسمان کے خزانے کس کے ہیں بولو بولو کس کے ہیں یہ تمام دنیا کے ڈائمنٹ سارا گولڈ یہ لولو یہ مرجان ابھی حافظ آپ پڑھ رہے تھے کیا پڑھ رہے تھے آیت یا خروجو خدا کے بندوں کبھی اور تو کرو اللہ فرماتا ہے یہ مرجان میرے ہیں مرجان یہ بکراج یہ قیمتی قیمتی پتھریں قیمتی سٹون ہیں یہ قیمتی پتھریں اللہ فرماتا ہے یہ سارے خزانے کس کے ہیں بھلا بولو نا اللہ کے ہیں اللہ کے ہیں اللہ کے ہیں کسی اور کو نہیں اس کا مالک کون ہے میں ہوں اللہ فرماتا ہے کون مالک ہے میں ہوں اچھا ہمارے درمیان میں کئی ایسے بادشاہ صلاتین سلطنت گزرے جن کے پاس بڑی بڑی اللہ نے جہدادیں ان کو پراپرٹیز ان کو جگیریں ان کو سلطنت بادشاہ کنگڈ ہائے ہائے بنا دیا اور وہ شور مچاتے تھے کہتے ہیں آنا رب حکم العالا جن میں فیرون بدرا نمرود کی باری آئی اللہ نے بڑا اس کو عزت شان دی اس نے دعویٰ کر آنا رب حکم العالا کہتا میں بڑا خدا اسی طرح یکے بعد دیگرے کتنے آئے کتنے نے دعویٰ کیا کئی ایسے تھے موں پر نہیں لائے مگر اندر آواز ان کی آتی تھی آنا رب حکم العالا اور پھر یہی پتا چلا سو سال کے بعد دو سو سال کے بعد دین سو سال کے بعد پانچ سو سال کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی اور پھر پتا چلا اس کا نام و نشان مٹ گیا تمام پراپٹی تمام جہدادیں سارے ڈائمنڈ سارے گولڈ یہیں کے یہیں چھوڑ کر گیا وہ بندہ اللہ اکبر تو ثابت ہو گیا کہ ذالک الکتاب اللہ فرماتا ہے قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجیش نہیں ہے اور مالک فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے تیرے چانے سے کچھ نہیں ہونا تو کس کے چانے سے ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے جو ہوتا ہے میں اللہ کے چانے سے ہوتا ہوں کس کے چانے سے ہوتا ہے میں اللہ کے چانے سے ہوتا ہوں اللہ تو جب ہونا ہی اللہ کے چانے سے پھر اللہ سے یاری نہ لگا لیں کیا خیال ہے اللہ سے یاری نہ لگا لیں یا اللہ مجھے بھی اپنا فرینڈ بنا لے تو آئے آئے جیسے آپ فیس بوک پہ نہیں ترخواست بیٹھتے مجھے دوست کہتے ہیں جی روکیسٹر ہی پڑھی ہے جناب فلان صاحب کی فلان صاحب کی فرینڈشپ کے لیے کہ بھئی مجھے بھی اپنا کیا بنا لو بلا فرینڈ بنا لو کبھی آپ نے اپنے رب کو کہا ہے یا اللہ تیمہ تیری مہربانی مینوں بھی فرینڈ بنا لے اللہ سے فرینڈشپ کیسے ہو جائے گی یار ادھر تو تم تکے سے پھینک دیتے ہو جانتے ہی نہیں اس بندے کو صرف اس نے ڈی پی اپنی لگائی ہے خوبصورت کی زم کی تم سمجھ بیٹے بھول بیٹے کی یا کے باتے یار یہ کوئی خوبصورت چہرے والا بندہ یا بندی ہے اس کو فورا ریکیسٹ ڈال دی کہنے لی جی مجھے بھی اپنا یار بنا لو مجھے اپنی کچھ میں ڈال لو جب وہ اس کو قریب جا کے دیکھا تو پتہ لگا داندھے ٹوٹے ہوئے چہرے کے اوپر نقشہ پاکستان بنا ہوا ادھر پنجاب جا رہا ہے ادھر کلوچستان جا رہا ہے پھر بڑا ہوا یار میں کی گھر بیٹھا کدھے پیچھے پہ گیاں اب اسے جان چڑھواتے ہیں وہ کہتا نہیں تم میرا یاریں فقیر دعوتیں فکر دیتا ہے ان چہروں میں کچھ بھی نہیں پڑا یہ تجھے دھوکہ دیں گے اور اکثریت دھوکے کھا گئی ہے کڑییں دھوکے کھا گئی مونڈے دھوکے کھا گئے تو رب سے یاری لگا اٹھا سونا ہی نا رب شیخ الاسلام والمسلمین حضرت غوث بہاوتین ذکریہ ملتانی رامت اللہ تعالیٰ وہ کیا فرماتے تھے کہتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو کیا بھلا اللہ سے ڈرو تو بہاوتین ذکریہ کیا فرما دے فرمایا یار کا لڑھنو بندہ ڈردہ کے دے کھولے فرمایا خوفناک چیز سے بندہ ڈرتا ہے جو چی بھیانک ہو جو چی خوب بدصورت ہو خوفناک ہو اس سے ڈر لگتا ہے بہاوتین ذکریہ فرماتے ہیں اللہ دے ہے یہ ڈا سونا ہو تو پیار دے لائے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ ریسال نعرہِ خلاف نعرہِ حیدری اللہ بہت سمجھا لیے اللہ بہت سونا ہے کیا ہے بلہ بلہ نعرہِ اللہ بڑا سونا ہے وہ تو پیار کی لائک ہے رسول اللہ مراج sem جب واپس تشریف لائے تو صاحبان یعر ho یا رسول اللہ اپنے اللہ کو دیکھا ہے آقا نے فرمایا رائے تو رب بھی میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے میں نے اپنے میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو صاحب نے ارز کی یا رسول اللہ آپ نے جو رب کو دیکھا یہ بتائیں کہ رب کیسا تھا رب ہم نے تو نہیں نہ دیکھا ہمیں تو سرکار نے جو فرمایا ہے ہم نے کہا تو پتہ ہے سرکار کو یا رسول اللہ رب کو آپ نے دیکھا ہے تو رب کیسا تھا جانتے ہو میرے نبی سسم نے کیا فرمایا میری آگا نے فرمایا یا صحابہ سنو اللہ جمیل اللہ جمیل اللہ بڑا سونے اللہ 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 لائیسا کمیس لیشاہ عودہ برگاہ کون ہے کون اللہ بڑا سونا ہے بڑا سونا ہے آب آب پیارے بچوں تم نے ایک بندے کو قریب سے دیکھا ہے نہیں صرف اس کا فوٹو شوٹو دیکھ کے تم ٹرسٹ کر لیتے ہو فرنشپ کی روکیسٹن ڈال لیتے ہو تمہیں اپنے نبی پر یقین نہیں ہیں جب تیرے میرے نبی نے فرما دیا کہ اللہ بڑا سونا ہے تو کبھی اس کو ریکیسٹ ڈال کے دیکھ لے یا اللہ تو اڈا سونا ہے میرا جی کردہ میں نونا تو اپنا نا یار بڑھا لے اچھا تو میرا یار بن جا تو میرا تو میرا یار بن جا اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے شرک اس کا غرب اس کا شمال اس کا جنوب اس کا تات اس کا فاک اس کا لو اس کی کلم اس کی جبرائیل اس کا میکائل اس کا اسرائیل اس کا اسرافیل اس کا جنت اس کی جہنم اس کی کائنات کی ہر شیئے کا مالک اور خالف ہڈا وڈا ربوں کے میرا یار کیسے بن سکتا ہے وہ بن جاتا ہے بن جاتا ہے پیارے بچوں یقین جانو وہ بن جاتا ہے خود آ دی قسمیں جنہ جلدی رب یار بن دا ہے کوئی نہیں بن دا جتنے جلدی وہ بن جاتا ہے نا یار کوئی بھی نہیں بندہ آپ نے زندگی میں فرنڈشپ کے لیے بڑی سٹکل کی ہوگی پینا وجہ سجے خبے جتا جوگی نہیں پینے وجہ اب اس نے یار نے کہہ دیا کہ ہمیں کپڑے دے دو کپڑے لا کے دے دی اس نے کہا مجھے موبائل ہے ذرا پہلے بیلنس سے کام شروع ہوا تھا بیلنس ڈلوا دو بیلنس ڈلوا دیا پھر فون کے موبائل کی فرمیش آگئی پھر موبائل لے کے دے دیا پھر اس نے مالی پوزیشن چیک کی اس کی پوزیشن مالی کتنی اچھی ہے جب اس نے دیکھ لیا اس کی مالی پوزیشن بڑی سٹرانگ ہے یہ بیلنس پر سفر کرتا ہے تو پھر اس نے کہا کہ کام کرو ہیلو جی مجھے نا آئی فون لے کے دے دو ایک آئی فون جاہی ہے انہیں بولی جی زبانی لالی اسے بھی کہا ٹھیک ہے لیا آئی فون لے لو ہیلو میری بات سنو کیا جی مجھے باہر گھومنے کے لیے جاؤ لو جی مریدی سہر ہو رہی ہے دبائی کی سہر ہو رہی ہے یوں کے لے کے جا رہا ہے پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرتے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہوا پتہ لگا وہ یار چھوڑ کے بھاگیا ہے پتہ کیا ہوا یار چھوڑ کے کو بھاگیا اس لیے کہ اس کو اس سے زیادہ سٹرانگ پارٹی مل گئی ہے سٹرانگ پارٹی مل گئی پچھلی کو چھوڑ دیا اب ہم رو رہے ہیں لائی بے قدران لائی جاری توٹ گئی تڑک کر گئی اب ہم رول گئے رو رہے ہیں بیٹھ کے تو ایک رب ہے کوئی فرمیش نہیں ہے مجھے آئی فون دے دو مجھے آئی فون دے دو مجھے مریدی زہر کرا دو مجھے تم فلانا چیز کا لے جاؤ ہیلو مجھے گپ شکلوا دو ہیلو مجھے فلانا کھا بھا کر دو ہیلو فلانی چیز دے دو مجھے بیلنس کرا دو فلانا کرا دو پیارے بچوں کوئی فرمیش نہیں ہے کوئی فرمیش نہیں ہے دوستہ ہی تو ہوگی تو اس کے ساتھ ملقات کہاں ہوگی ملقات کے لئے کوئی جگہ اس نے مقصوص ہی نہیں کی کیا مجھے قابے جانا پڑے گا نہیں بیت المقدس جانا پڑے گا نہیں مدینہ جانا پڑے گا نہیں بھئی کوئی جگہ مقصوص نہیں ہے تو یاللہ میں تیرے سے ملقات کرنا چاہتا ہوں ملقات کہاں گی کہا تو جہاں ہے طہارت کر لے وضو کر لے مسلح بھی جھا دے دو رقات نفل پڑ سجدہ کرنا تیرہ کام ہے فرمایا واسجد وقت ریب سجدہ کرنا تیرہ کام ہے قرب دینا ہمیں اللہ کا کام ہے سبحان اللہ سب کریے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آلے تبیر آلے ریسال آلے ریسال آلے ریسال آلے خلاف آلے 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 آپ جیسے درویش بندوں کو دیکھ کے نا ایمان کی بیٹھیں چارج ہو جاتی ہے آلے اچھا بولو سبحان اللہ آلے پھر بولو سبحان اللہ آلے بابا دے بلند بولو سبحان اللہ آلے آلے اور بیکہ ہینڈ تے پرسی تے بابا بیٹھا ہے چکیتا ہوں نو اے دوست کہندہ سیکھ بھی سبحان اللہ کرو یعنی ہاتھ جھوم جھوم کے کرو چنگے والے جڑے بیٹھے سن انہ نہیں ہے جکیتا او بیمار بندہ جڑی ایک باں ہوتی ہل دی نہیں جڑی ہل دی سی وہ ہلائی جا رہے آسی سبحان اللہ آیا آیا آوے 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 اوہ نہیں ہلیا اوہ اوہ دا عشق ہلیا عشق آمین بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ میں تو جہاں ریکیسٹ بھیجتا ہوں نا کہ مجھے اپنا فرینڈ بنا لو آگے سے کہتے ہیں کہ اپنا لیے ٹیسٹ فوٹو بھیجو میں نے اپنا لیے ٹیسٹ فوٹو بھیجیا اور لیے ٹیسٹ فوٹو جو بھیجا اس کو میں نے کیا کرتے ہیں اس کو فیلٹر کر کر کے میں نے بڑی کوشش کی کہ گورا چٹا ہو کے پیش ہو جاؤں تاکہ یہ بندہ مر مٹے کے بندہ ایڈا سونائیں ہائے لیکن پھر بھی پتہ لگیا کہ یہاں ہے بجو انہوں کی میں پتہ چلے گئے بجو ہے یا اللہ سارے جگنے بجو کہہ کے چھڑ دیتا تھے توں کے اندر جھلا ہو گیا میں ناک نہیں دیکھتا کان نہیں دیکھتا ہونچی ناک نہیں دیکھتا موٹی آنکھ نہیں دیکھتا غزالی آنکھ دیکھتا گورے گا نہیں دیکھتا میں گلابی ہون نہیں دیکھتا میں دانتوں کی چمک نہیں دیکھتا فیز کی اٹریکشن نہیں دیکھتا فیز کی بیوٹی نہیں دیکھتا میں ہائٹ نہیں دیکھتا میں ہسب نصف نہیں دیکھتا کسائی یہ نائی یہ موچی یہ پاولی یہ کیریش ہے ٹھے مالکہ کیو segments نے کہا میں تھی اس کے فضکرونی آزکر کم جیڑا میں نو یاد کرے میں ہمیں یاد کر دا ہوں نہیں آباد گندہ مینوں کی وجہ یارہ میں ایجٹ ہو گیا ہوں سرنا ذرا میں ایجٹ ہو گیا ہوں بندہ میں ایجٹ ہوں مگر میری دل کی یو ہے بات کہ تیرے سے جاری لگ جائے میرے فیس میں نقشہ پاکستان بنا ہوا ہے جھوریاں بنی ہوئی ہیں یہ خیبر کو راستہ جا رہا ہے یہ پنجاب کو جا رہا ہے یہ آزاد کشمیر کو جا رہا ہے یہ ادھر کو جا رہا ہے تو کوئی مجھے لائک نہیں کرتا تو میں جھوریاں نہیں دیکھتا میں جھوریاں میں جھوریاں نہیں دیکھتا میں جہرے نہیں دیکھتا مالک کیا دیکھتا میں یہ ویخدہ میں نے یاد کرتا ہے یاد کون کرتا ہے فرمایا فذکرونی آذکرکم تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا بیرہ بندہ تو یاد کر جب تک تو ہے تو ہے اور میں یاد کروں گا جب تک میں ہوں تجھے فنا ہے مجھے بقا ہے میں جب تک جب تک جب تک رہوں گا تجھے یاد کروں گا اللہ پورے مجمع میں کوئی ایسا بیٹھا ہے کسی نے اگر کسی کو love you کا میسج ڈالاؤ تو آگے کتنے love you کا میسج love you too ہاں ہاں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کسی کو پھنسانا ہو تو اس کو پورا میکزین ڈال دیتے ہیں love you too دے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ فرمیش بھی بڑی ساری آ جاتی ہے آئے یہ کہ اللہ ہے فرمائے تو ایک بار مجھے love you کہے love you اللہ ایک دفعہ میں آکے ادھے سے آواز کتنی بار آتی ہے سیونٹی ٹائم ستر مرتبہ love you بینی آزے شہنشاہ مالک ہے خالک ہے خالکِ عرض و سما مالکِ عرض و سما کہا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس کے لیے جو جہانوں کا پالن ہار ہے خشکی کا طریقہ ہوا کا روشنی کا رب جمعدات کا نباتات کا ہیونات کا انسانوں کا جنات کا فرشتوں کا اٹھارہ ہزار جہانوں کا رب اٹھارہ ہزار جہانوں کا مالک اور خالک رب وہ فرماتا ہے میرا بندہ میں بے نیاز صحیح مگر میرا کرول ہے جو مجھ کو یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں اللہ تو گو اس سے پیار کرو پیار کرو اس سے جس وقت یاری لگ جاتی ہے نا ایک دفعہ وہ یقین جانو پھر وہ کیا کرتا ہے بندے کو شکتی دیتا ہے شکتی سمجھتے ہیں اس کو پاور دیتا ہے پاور وہ فرماتا ہے حدیثِ قوسی اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے فرنڈشپ کرنے والے میرے بندے میری بندی صرف بندہ نہیں بندی بھی میری ماں میری بینیں میری بیٹیاں غور سے سنو فرمایا جو کوئی میری طرف ہیدھر دیکھو ایک بلشت آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں فرمایا میں ایک قدم اس کی طرف جاتا ہوں جو میری طرف ایک قدم آئے میں اس کی طرف چل کر جاتا ہوں اور سنو فرمایا جو میری طرف چل کر آئے میں رب اس کی طرف دوڑ در آتا ہوں دوڑ در آتا ہوں کیسی یاری لگی بندہ اس کی طرف اتنا گیا اس نے کہا میں ایک قدم آتا ہوں وہ قدم گیا کہا میں دوڑ گیا آتا ہوں یہ قدم کس کا ہے رب کا ہے کس کا ہے بلا کس کا قدم ہے وہ یہاں تو شیخ الشیوع شیخ پہاوتی نقش بند رحمت اللہ تعالیٰ نویر اللہ ہمار قدہ وہ کیا فرماتے ہیں فرمایا ایک قدم میں زمین پر رکھ کر کھڑا ہوں اور دوسرا اٹھا کر کھڑا ہوں کہنے لگے اللہ تیری تو کائناتی اتنی چھوٹی ہے دوسرا قدم کہاں پہ رکھوں پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے وہاں پر تو جو رب سے یرانے لگا لیتے ہیں کائنات سمڑ جاتی ہے ان کے سامنے ہے ایک پاؤں رکھا اور دوسری رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو بندے کا عالم ہے مالک کا کیا عالم ہوگا اللہ اللہ تو میری طرف آ تو چل کر آ اللہ خورماتا ہے میں پچکیاں ہوں آئے تیری طرف آوں گے یا اللہ میں تو دنیا مجھے ویجو کہتے ہیں کہنے کوئی گال نہیں کالو کہتے ہیں کہنے کوئی گال نہیں میں نے کانا کہندے کوئی گال نہیں میں نے چچا کہندے کوئی گال نہیں تو میری طرف آ یا اللہ لوگ مجھے چھوٹی ذات کا سمجھ کے ڈی گریڈ کرتے ہیں کہ موچی نہ ہوئے تھے تو بھی ہے جی زیادہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں میں بات اپنی روک کر گزارش کروں گا ڈی گریڈ نہ کی اگروں لوگوں کو تو ذات بات تو صرف پہچاند کے لیے بنی ہے ہم نے کیا کیا ہم نے لوگوں کو تانے دینے جو ایساڑا ایساڑا جی تو بھی ایساڑا موچی ہے جی جادت موچی مر جاننا تیرے پیارانچ کسے چھتی کوئی نہیں پانی جب پاولی سارے مر جان جلائے اسی سارے ننگے پھر یہ کپڑا کسے نہیں دینا بنا کر یہ موسین ہے ہمارے موسین ہے ہم تانے دیتے ہیں اے لوہار جی زیادہ لوہار لوہار کہہ کے انہوں گریہ ہویا سمجھ لیا ہی اوہ دادی قسم وہ ڈکیت سے اچھا ہے جیڑا ڈکیت ہی ہمار کے چودری بنے ہویا ہے ہیرہ پھیری کر کے چودری بن گیا ہے اوہے اس سے وہ اچھا ہے اس سے اچھا ہے فرمایا القاسِ وہ حبیب اللہ اوہ میند کر کے کمان اللہ رب دا یارے کس کا یار ہے بھلا بولو رب کا یار ہے ہم نے اس کو گریوئی نظر سے سوچ لیا یا اللہ لوگ مجھے ڈی گریڈ کرتے ہیں میری کاس کا مجھ کو تانہ دیتے ہیں تو تو کہتا ہے میں کاسٹ نہیں دیکھتا تو مولا تو کیا دیکھتا ہے کہا اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ میرے رزیق تم میں سے وہ ہے جو تقوی میں بلند تر ہے تم نے میرے نبی کا فرمان نہیں سنا گورے کو کالے پہ کالے کو گورے پہ عربی کو عجمی پہ عجمی کو عربی پہ امیر کو غریب پہ غریب کو امیر پہ کوئی برطری حاصل نہیں تو برطری کا سٹینڈرڈ اور میار کیا ہے اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَقْقَاكُمْ بے شک اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں تقوی میں بلند تروایا جاتا ہے سبحان اللہ سبریے سبحان اللہ بیارے بچو اس کے ساتھ یاری لگانے کے لیے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا وہ تم کر سکتے ہو تمہیں لنگوڑ کا پکا ہونا پڑے گا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی پڑے گی جو کوئی شرمگاہ کی حفاظت نہیں نہ کرتا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے جب ایک پاک ذات کے ساتھ یاری لگ رہی ہے تو تو بھی پاک ہو جا کیا ہو جا بھولو نا کہ اس کا یہ عالم ہے کہ فرمایا ان نصفت من الیمان ان نصفت نصف الیمان اتہور شطر الیمان اتہور شعبتم من الیمان اور فرمایا اللہ فرما تک بے شک میں اللہ توبہ کرنے والے وَيُوْحِبُّ الْمُتَطَحِرِينَ اور باق رہنے والے لوگوں کو مقام محبوبیت ادا فرما دیتا ہوں شرمگاہ کی حفاظت کرنی پڑے گی شرمگاہ کی حفاظت کرنی پڑے گی کہ رسولِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی زمانت مجھ مصطفیٰ کو دے دے مجھ مصطفیٰ سے جنت کی بشارت لے لے بشارت اللہ اللہ جنتی ہے بھولو پیارے بچو تمہیں شاید اپنا اپنی عظمت کا نہیں پتا جب کوئی نوجوان جس کے جسم میں گناہ کی طاقت ہو اسباب ہوئی اثر ہو گناہ کے لیے ہائے کوئی آ کر کہے ہاں میرے ساتھ گناہ کر اور وہ کہے تفاہ ہو جا چلا جا چلی جا میں نے گناہ نہیں کرنا جسم میں گناہ کی طاقت ہے اسباب ہوئی اثر ہیں اور وہ اگلا بندہ خود کہہ رہا ہے میرے ساتھ گناہ کر اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں نے گناہ نہیں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جس نے اس دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا اسے دیکھیں وہ جنتی ہے جنتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے تمہاری پکی یاری لگ جائے گی پکی پکی یاری کوئی تمہیں آفر کرتا رہے کہتے نہیں حرام کھا لے نہیں میری رب کے ساتھ یاری ہے میں نے وہ کام نہیں کرنا جسے یاری ٹوٹ جائے جب وہ اس کے سیاری پختہ ہو جاتی ہے پھر وہ بندے کو شرطی دیتا ہے طاقت دیتا ہے کیا طاقت دیتا ہے حدیث اللہ فرماتا ہے جب میںU بندہ میرا ہو جائے من کان لِلہِ hair tussen اللہ جو اللہ کا ہو جائے میں اللہx اسی کا ہو جاتا ہوں جب میں اس کا ہو جاؤں فرمایا ہے من اس کی آنکھ بن جاتا ہوں من اُس کے کار بن جاتا ہوں میں اُس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں کہا آنکھ اس کی دیکھنا میرا کان اس کے سماعت میری زبان اس کی کوئی آئی میری ہاتھ اس کے پکڑ میری اور پاؤں اس کے رفتار میں اللہ دیا ہے میں نے اس کو شکتی دے دی ہے اب اس کی زبان کو سیف اللہ بنا دیا ایسا سیف اللہ بنایا پتن کا بابا درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے اوپر سے چڑیاں نے چون 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 چین 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 مچا دیں جب شور جو سنا تو فرید الدین گنج شکر علی رحمہ آپ نے ان کو فرمایا نہیں مر جانی ہے رولا پایا سونی نہیں دے دیا ساریاں مر کے پھڑکے تھلے آ پئی ہیں جب وہے کیا پھڑکے تھلے آ پئی ہیں انہیں گو ہو فرید کی کر بیٹھا ہے رون بہ گئے تھوڑی دیر باتیں آنا ہے یارا میں ہے تو کوئی ایسی گالتی نہیں کیتی کہ کی کی ایسی میں کہ نہیں مر جانی ہے نہیں مر جاؤ ساریاں میرے آرامے غلل پاتا ہے تو سوچی پہا ہے کہ ان میں کی کرم فیتی آنایا جیڑی مون الکی ہے ہی نہ مر جاؤ تو اسے مون الک ہے جیپ ہو انہیں گیا نہیں جیپ ہو نہیں ساریاں میں کہ دوں کہ مر جاؤ ساریاں زندہ ہوگی وہڑے کے درختیں بہ گئے یہ سباں سیف اللہ ہو جاتی ہے ان کے بارے میں ہے کہ بچپن میں جب اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اللہ والوں کے یار بھی اللہ والے ہوتے ہیں جواری کا یار جواری شرابی کا بیلی شرابی زانی کا بیلی زانی پاپی کا بیلی پاپی سود خور کا بیلی سود خور حرام خور کا بیلی حرام خور اس لئے میرے نبی صلی اللہ نے فرمایا صحابی بیٹا ہے حضور کی بارگاہ میں کہ رو رہا ہے میرے آقا نے فرمایا کیوں رو رہا ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ تنو ویخیاں بنا سردہ نہیں شامہ جدو پیندیاں لوگ کی نماز پڑھ دے نمیشی دی نماز پڑھ کے سوتے دی نماز پڑھ کے عشاء پڑھ کے لوگ کی گھروں گھر ہو جاندے لج پالا میں صبح دا انتظار کردہا کتو صبح ہوئے بلال ازان دے وے اے پردہ ہٹے میں تیرا مکھ وے کھاں دے اکھاں ٹھا رہا آئے کہتے ہیں محبوبہ اتھے تینوں وے کیاں بنا لمحہ نہیں گزردہ میرا میں دس نہیں سکتا میں سوچ رہاں کہ جدو میں در جمع گا ایک وقت آئے گا توسی ویسال کر جاؤ گے توڑے کرم ناجے میں بہشت لب بھی گئی بہشت بڑی بڑی جگہ دا میں کتے توسی کتے توسی انبیاء اور رسول دنال میں خبر کتے ہونا گا میں توڑے بنا نہیں رہ سکا میرا توڑے بنا گزارا نہیں ہے محبوبہ میرے آقا نے جدو اپنے سجن نوں مطر نوں بیلی نوں دوست نوں صاحبی نوں روندہ ویک کیا تھے میرے آقا نے روندہ آقا جو ہے جلا ہو گئے ہیں یہ بارگاہ نبی ہے فرمایا سن انت ماں من احببتا تو جیدن پیار کردیں کیامت علی جنوں اسے دن آلوئے گا جدن ہم پیار کرتا ہے جس سے پیار کرتے اسی کے ساتھ ہوگئے تو جو شرابی سے پیار کرتا ہے شرابی کے ساتھ پاپی والا پاپی کے ساتھ زانی والا زانی کے ساتھ جو ابو بکر سے پیار کرتا ہے ابو بکر کے ساتھ ہوگا جو عمر کے ساتھ پیار کرتا ہے عمر کے ساتھ جو غنی سے پیار کرے غنی سے جو مولا اہلی سے پیار کرنے والا جو مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے مصطفیٰ کی ساتھ ہو بیلی بھی ہونا دے پاک آپ کھیل کھیل لیں کھیل کھیل دے کھیل دے جب کھیل کا انڈو ہوتا حضرت شاہ رکھنِ عالم علی رحمہ کا تو وہاں بچوں کہتے ہیں مر جا مر جا مر جا مر جا سارے مر جا تو پھر آنکھ کھیڑ کر کر کے واپسی جاتو آنا تھے اڑیا 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 لو سوارے پھر کڑے ہو گئے بہت دن سکری اب مجلس سجا کے بیٹھے ایک عورت آگئی آپ کے پاس اس نے آگئی کہا کہ بابا جی میری جو ہے نا بچہ ہے اور میرا یہ کی بچہ تھا اکلوتا بچہ تھا بڑے عرصے کے بعد ہوا تھا میرا بچہ مر گیا ہے تو مہربانی فرماؤ میرے بچے کے لیے دعا کرو اللہ اسے زندہ کر دے آپ نے فرمایا نہیں ہم نہیں کر سکتے ہم نہیں کر سکتے کہ اللہ کے اختیار ہیں ہم اس کے اختیارات میں دخل نہیں دے سکتے بڑا کیا بڑا کیا بڑا کیا آپ نے فرمایا کوئی نہ اخی رووے رووے چیکہ مارے آخر آپ نے فرمایا میں بات کو انڈ اختصار پر لے کے جاؤں انہیں کیا بابا جی توڑی مہربانی کوئی تے رستہ ہوئے گا آپ فرمایا ایک رستہ ہے کیا وہ فرمایا میرا پوتا ہے شاروک نے عالم وہ کھیڑ کھیڑ دایا تھے جدو کھیڑے نہ تھے انڈ تے کہاں ہے مر جا مر جا مر جا مر جا تو تو کی کر جدو بچے سارے موئے پہنڈ ہونا ہے جا پڑا بچہ بھی ہوتے رکھ دیں کہ اچھا آکے پھر انڈ تے وہ کہاں دے سارے اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا تو جدو اٹھ جا اٹھ جا کہے گا دے تو تیرا بچے نو اٹھا دے گا وہ کر سکتے آپ بچے آنا کھیڑ دے کھیڑ دے کہیں دے ہمیں لین ورک ہیں دے مر جا مر جا مر جا مر جا مر جا اپسارے مر جا کے آپ اے پورے گیا وہ ادھر کہا ہے وہ پچکی ہے یوں نے آگے اپنا مویا ہے بچہ بیچ رکھ دیتا آپ واپس ہے پچپن کا زمانہ اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا جدو اٹھے آئے دا مووے کیا ہے بیلی دے آپنا کوئی نہیں ہے کی تو آئے ہیں بیلی دے میرا بیلی آئے چکوئے نہیں بندہ نمائے آپ پہ آیا ہے تے آخرا فرمایا کہ کم بے اذن اللہ اوہ موئے نو کہنے لے کہ کم بے اذن اللہ اٹھ اللہ دے حکم دینا شارک نے الحمدہ کہنا سی زندہوں کے اٹھ کے پہل کے آج لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کرامتیں یہ وہ تو فلان تو یہ کرامتیں جو ہیں نا ولی کی کرامت اس نبی کا موئزہ کہلاتی ہے اور موئزہ وہ ہوتا ہے جو چید اقل سے فہم سے فراست سے باہر ہو اقل ایکسیپٹی نہ کرے اور وہ کام ہو جائے اس کو موئزہ کہتے ہیں نبی سے ہو تو موئزہ ہے ولی سے ہو تو کرامت ہے جیسے چاند کے ٹکڑے ہونا چاند کے ٹکڑے ہونا اقل نہیں مانتی اقل کیسے مانتی ہے بھئی کہ چاند کو یارہ کرو تو ٹکڑے میں تقسیم ہو جائے مگر شکل کا مر ہوا ہے چاند کے ٹکڑے ہوئے ہیں اس دوبا ہوا سورج واپس آنا اقل نہیں مانتی اقل نہیں مانتی مگر انگلیوں میں سے پانی کے چشمیں نکلنا اقل نہیں مانتی مگر ہوا ہے اور کڑوا کنوا پانی کا میٹھا ہونا سلطان بہویہ برماتا ہے کوڑے کھو نہ تیندے مٹھے کوڑے کوڑے کھو نہ تیندے مٹھے پا میں سی سی من گوڑ پائیے ہو کہندہ ہے منہ مٹیاں منہ شکر پا دیو مگر کنوا میٹھا نہیں ہوتا مگر جب صحابی یہ کہہ دے یا رسول اللہ ایک ہی کنواں ہیں پانی بڑا کوڑا ہی لچپالا پانی نہیں لے بناتے تیری مہربانی سونے آئینو مٹا کر شڑ حضور نے کی ورمایا نہیں ورمایا میں کہ تو مٹا کرا سائے سائے من گوڑوی پاؤ مٹا نہیں ہوتا میں کہ تو کرا میرے لچپال نبی نے ورمایا پانی لے آؤ پانی لے آؤ او دا پانی حضور نے موہ پایا موہ کی تا او دی اچھی ترہ کلی کھتی کلی علا پانی زبان پاک علا دہن پاک کا اس کے اندر ڈال دیا فرمایا صحابہ جی یا رضو اللہ جاؤ انہوں ڈولنوں جا کے کوئے پا دیو کھو میں ڈال دیا فرمایا پوکا مارو پانی نکالو پانی نکالا تو شہر سے زیادہ میٹھو ہے سبحان اللہ آج بھی وہ کنواں ہیں آج بھی کنواں ہیں بدر روڑ پہ ہے وہ کنواں آپ کو جب کبھی اتفاق ہو آپ تو خیر وہاں پر بڑی سہولت ہے تو پہلے پابندی دی آپ کوئی پابندی نہیں اللہ سب کو ہرمین شریفین کی حاضری کا شرف اتا فرمایے کو آمین تو جب آپ کبھی وہاں پر جائیں نا تو احباب بدر کے روڑ پر یہ کنواں ہیں اس کا پانی بڑا میٹھا بڑا رسیلہ اور تو اور آپ کو خوشخبری دوں ہر مرض کے لیے باعث شفاء ہے نہیں سمجھئے ہر مرض کے لیے باعث شفاء ہے کس لیے کہ اس میں مصطفیٰ کی لعاب لگ گئی ہے سبحان اللہ آئے 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 پھر بولو پھر بولو سبحان اللہ لیکن بات ہی یقین کی ہے نا بات ہی یقین کی ہے ہم بات یقین کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراج سے واپس آئے واپس جب تشریف لائے تو حضور نے اپنے دوستوں کو فرمایا کہ رات کو سبحان اللہ اصرا بے عبد الائلہ من المسجد الحرام الالمسجد لقصہ حضور حالات بتا رہے ہیں اور اس وقت صدیق اکبر وہاں پر نہیں تھے اور احباب جب بعد میں صدیق اکبر تشریف لائے تو بو جیل نے کوئسٹن کیا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی سے یا اگر کوئی یہ بتاؤ کہ شب بھر میں کوئی مکہ سے ملک حجاز سے ملک شام جا سکتا ہے پیارے بچوں آپ سوچیں گے کہ یہ تو کوئی سفر ہی نہیں لیکن وہ دور جہازوں کا نہیں تھا اس وقت لوگ گدے پہ سفر کرتے تھے اونٹ پہ کرتے تھے گھوڑی پہ گھوڑے پہ کرتے تھے شب بھر میں کوئی بندہ جا سکتا ہے کہا نہیں سننا ذرا نہیں کہتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میں ایک رات میں گیا بھی آیا بھی آپ نے فرمایا very impossible یہ نہیں ہو سکتا نمکن ہے جا نہیں سکتا تو رات بھر میں واپس کیسے آ سکتا ہے تو بڑا خوش ہوا اس دن وہ بوجہل اور اس نے کہا میں آپ تجھے یہ کہنے والا ہوں تو بڑا سیانہ بندہ ہے چیف جسٹس آئے عرب کا تجھے بات بتاؤں بتا یہ جو نیوز ہے نا کہ میں رات بھر میں گیا اور میں واپس آیا یہ کسی اور نے نہیں جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے نا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اعلان کیا ہے میں گیا بھی اور آیا بھی گیا بھی اور آیا بھی آپ بتا اتنی بڑی کلکر چھڑی اس نے تو ابھی بھی تم کہہ رہے ہو وہ سچا نبی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر پہلے جسٹ تھوڑی دیر پہلے آپ اسے بتا چکے ہیں کہ بندہ جا بھی میری بات سمجھے نا جا بھی نہیں سکتا مکہ سے شام رات بھر میں بیت المقدس جا بھی نہیں سکتا سفر لمبا ہے سواری کیا ہے گھوڑا ہے گھوڑی ہے خچر ہے تو جا بھی نہیں سکتا تو آگے سے سکتا ہے تھوڑی دیر پہلے آپ نے ابھی یہ فرمایا تھا جیسے اس نے کہا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا یہ بات اس نے کی ہے آپ نے کیا فرمایا اسے وہی صدیق ہے وہی صدیق ہے اور اس نے فوراں سے پہلے کہا اچھا مجھے کیا پتا تھا کہ تُو میرے محبوب کی بات کر رہا ہے فرمایا میرے یار دیکھی کہنے خدا دی قسمیں فرمایا خدا دی قسمیں اوے میرا یار اوے ایک دفعہ نہیں ہزار بار جا بھی سکتا ہے ہاں بھی سکتا ہے آمین بلو سبحان اللہ سبحان اللہ ورہی تدیی ورہی رسال شان مصطفی مقام مصطفی سبحان اللہ سبحان اللہ ہم تو صوب و شام ہماری سروے سے میرے بھائی کبھی اس علاقے میں کبھی اس علاقے میں رات میں میں ویہاڑی کے علاقے میں تھا ہم میں تو یقین کا دن تباری بولا ہو جائے تولمبے میں تھے ڈیل ہی ہمارے اجتماعات ہیں کل میں نے فلائٹ لینی ہے میں یہاں سے کراچی چلے جاؤں گا پھر کراچی میں اجتماعات ہیں ہم آپ فیس بک پہ سرچ کریں میرا نام فاجہ محمد یوسف آپ کو مختلف موضوعات پر بیانات ملیں گے آج کا بیان بھی ریکارڈڈ آپ کو ملے گا آپ سرچ کریں انشاءاللہ بڑا فائدہ اٹھائیں گے ڈیلی جاک کے ڈیلی بیانہ ڈیلی پروگرام الحمدللہ آوازش کڑکے توڑی آوانو کی ہویا ہے سیلی کم ہو گئی سیلی پڑھانا چاہتے ہیں وہ سبحان اللہ ریسک میں اضافہ ہوگا توڑا چھرہ سونا ہوگا تمہاری دعاوں میں قبولیت ہوگی آج توڑے بچے توڑی گال مننگے آج کہتے ہیں بچے سڑی گال نہیں مندے تیری کی تو منن کہتے ہیں کہتے ہیں بچے بڑے پیدب ہو گئے ہیں گستاغ ہو گئے ہیں کہا لی مندے کال تیری کی تو منن بڑا بہترین فرمولا ہے تو رب تے رب تے رسول دی من لائے تیرے نیانے دیلی من لائے اللہ وہی ابوبکر ہے تھوڑی در پہلے کیا کہا نہیں جا سکتا وہی ابوبکر ہے جب بات یار کی ہے کہتے ہیں میرے یار دیکھی جائیں بندے کو اپنے نبی پر اس انداز سے بلائنٹ ٹرسٹ ہونا چاہیے اے سانو اگر کوئی بندہ او بندہ آکے کہوے جیڑا صبح ساڑھے لگے گا آلو لیلہ ادرک لیلہ دھنیا لیلہ کالی مرچ لیلہ فرانی ملیلہ ٹمکانی لیلہ قدو لیلہ فرانی ہے لیلہ تیہا جیڑا آکے ٹوٹیاں جتیاں نال پتیشہ سلور پتل نال پتیشہ آج پتیشہ لیلو لو جی ہم اس کے پاک کھڑے ہوگے پوچھتے ہیں کہ یار وہ بیر سب رات ایک حدیث بیان کر رہے تھے کہ کیا اے ایسا ہو سکتا ہے ہماری مد ماری گئی مصطفیٰ کی حدیث کی شرح اس کنجڑے سے پوچھو گے اس بندے سے پوچھو گے جسے وضو کے فرضوں کا نہیں بتا اس سے پوچھو گے جسے غسل کے فرضوں کا نہیں بتا ارے یہ بتائے گا جسے نماز کے فرضوں کا نہیں بتا ارے نبی کی حدیث کی شرح پوچھنی آئے ہیں لاہور کے داتا سے پوچھو باک پتن کے بابا سے پوچھو اجمیر کے خاجہ سے پوچھو جنگ کے باؤں سے پوچھو ارے کسی غزالی سے پوچھو رازی سے پوچھو جامی سے پوچھو ارے رومی سے پوچھو وہ بتائیں گے مصطفیٰ کی حدیث کی شرح کیا ہے بند کمروں میں لوگ بیٹھ کے سیلیکٹڈ سٹی کرنے والے اپنے آپ کو سکالر اور ڈاکٹر کہنے والے جاہل قسم کا طبقہ بیٹھا ہے جو انکار کیے جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا چاند ٹکڑے نہیں ہو سکتا فلان اگر نکمیاں تینوں کی بتا ڈاروس دن تُو جس دن تیرا پشاب بند ہو جانا ہے ڈاروس دن تُو جس دن تیری روح قبض ہو جانی ہے ڈاروس دن تُو جس دن قبر تنگ ہو جانی ہے تیری ہائے ہائے ابو بکر صدیق نے فلسفہ بتا دیا کہ جدو گل مصطفیٰ دی ہوئے نا اس وقت جو حضور نے جو اپنا موجزہ ارشاد فرمایا نا زبانِ رسول سے نہیں سنا میری بات سمجھنا زبانِ رسول سے نہیں سنا وہ بارگاہ نبی میں اس وقت موجود نہیں تھے اس وقت وہاں نہیں تھے اس موجزہ کا تذکرہ اس نے کیا جو اللہ اس کے رسول کا دشمن تھا وہ جہل تھا اس کے موز سے سنا لیکن جب یہ سنا تو پتہ لگا گالی یار دیئے گال گل محبوب دیئے سبحان اللہ گل گل محبوب دیئے انہیں کہ گالی غتم ہو گئی کہنا میرے یار دیکھی کہنے وہ ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ جا بھی سکتا ہے تو جو چیز عقل اور فہم سے بالا ہو نبی سے سرزد ہو تو کیا کہلاتا ہے بھلا بولو بولو پیارے بچو کیا پوچھا بولو پھر بولو اگر وہی چیز کسی برگزیدہ بندے ولی سے سرزد ہو تو کیا کہلاتا ہے بھلا وہ کرامت کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے کرامت کرامت تو جی اللہ والوں سے ایسا سرزد ہوتا ہے میں یہ دعوت فکر دیتا ہوں آج کی میرا بیان کا جو تو جو میں جو بیان کر رہا تھا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ چیز آپ میں آ سکتی ہے یہ ایک شکتی ہے یہ پاور ہے پاور یہ پاور پیارے بچو آپ کو مل سکتی ہے میرے بزرگو آپ کو مل سکتی ہے لیکن اس کے لئے آپ کو اپنا لنگوٹ کابو کرنا پڑے گا شرمگاہ کی حفاظت کرنی پڑے گی آپ کو بہوزو رہنا پڑے گا اور اپنی چپییں کو سجدوں سے سجانا پڑے گا اور ہمہ وقت اپنے رب کو یاد کرنا پڑے گا سبحان اللہ اچھا اب میرا دل کر رہا ہے یاد مجھے اپنا یار بنا لے آج بیان سنا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہے میرا بھی دل کرتا ہے یاد مجھے اپنا یار بنا لے میں نے بھی روکیسٹ دال دی یاد مجھے یار بنا لے مجھے فرنڈ بنا لے کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں میں بنا لیتا ہوں یا اللہ کیا اللہ کہتے ہیں فرمایا حبیب کل انکم تم توحبون اللہ فتہ بیونی یحبب کم اللہ نوجوانوں بزرگوں پیارے بچوں میری بیٹی اور غور سے سنو کیا فرمایا قرآن میں حبیب آپ انہیں فرما دیں اگر یہ چاہتے ہیں اللہ ہم سے فرینڈشپ قیم کر لے اللہ ہم سے یاری لگا لے اللہ مجھ سے لعو کرے لعو کرے کیا کرے لعو کرے میرا مولا مجھ سے مصطفی ان کو کہہ دو میں ضرور لعو کروں گا مگر میری شرط ہے پیٹوٹ کنڈیشن بل نہیں کنڈیشن کیا کہتے فتہ بیونی میرے یار کی اطاعت کر مصطفی کی اطباہ کرو آباب اطاعت یہ ہے مصطفی جو کہتے جائیں کرتے جاؤ جو کہتے جائیں کرتے جاؤ نبی نے فرمایا نمات پڑو پڑو قرآن پڑو پڑو علم حاصل کرو کرو ذکر کرو کرو حج کرو کرو عمرہ کرو کرو اشر دو دو زکاة دو دو واتی اللہ واتی رسول اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو سنو اطباہ کیا ہے اطباہ یہ ہے کہ میرے نبی کو دیکھتے جاؤ نبی مسکراتا کیسے ہے جیسے مسکرائے ویسے مسکراؤ جیسے گریہ کرے ویسے کرو مصطفی جیسے اٹھے ویسے اٹھو جیسے بیٹھے ویسے بیٹھو جیسے کھائے ویسے کھاؤ جیسے پیئے ویسے پیو جیسے پہنے ویسے پہنو جو کرتا جائے دیکھ دیکھ کرتے جاؤ کرتے جاؤ فتح بیونی کیا فرمایا بولو نا فتح بیونی مولا کائنا مولا علی رضی اللہ تعالی آپ ایک دن تیار ہو کے سواری پہ بیٹھے مسکرہ دیئے ارے کسی نے دیکھا کہا یا علی مسکرانے کی ریزن کیا ہے کیا کچھ نظر آیا کہا نہیں تو علی مسکر آئے کیوں کہا ایک دن میں اپنے نبی کے ساتھ تھا مصطفی آقا اسی طرح سواری پر بیٹھ کر جب مسکر آئے تو اس لیے میں بھی مسکر آ دیا کہا انہوں نے تو کچھ دیکھا ہوگا کہا ہم نے کچھ اور دھوڑی دیکھنا ہے ہمیں تو ادائی یارشے درہ جائے نبی مسکر آئے تو مسکر آ دو سبحان اللہ اتبائے کیا ہے بھلا اتبائے ہم دو یہ سوچتے ہیں یہ سنت چھوٹی ہے کہ بڑی ہے اثر کی سنت کے بغیر گزارہ ہو سکتا ہے کس لیے غیر موقعہ ہے عشاء کی گزارہ ہو سکتا ہے کس لیے غیر موقعہ ہے آئے عاشق رسول تو کہتا ہے میں جان جاؤں دنیا کے وہ دیکھو عاشق رسول آ رہا ہے اور تیری حالت یہ ہے تو یہ صرف دیکھتا ہے یہ چھوٹی ہے یہ بڑی ہے اس کے بغیر گزارہ ہو سکتا ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہو سکتا ہے خدا کے بندے تُو نے مصطفیٰ کا فرمانی سنا منطرہ کا سنتی حر مطلع شفاعتی جس نے میری سنت کو ترک کر دیا اس پر میری شفاعت حرام ہو گئی اللہ فرمایا فتح بے ہونی کیا کرو مصطفیٰ کی اتباہ کرو تو جب ایسا کر دیا تو کیا ہوگا اب فرنڈشپ کے امید وارو کہا یوہو بکم اللہ تُو نے میرے نبی کی تباہ کر دی تو گرنٹیڈ ہے اللہ تُوش سے لب کرے گا آئے 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 سبحان اللہ کیا فرمایا اقبال تڑپے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم دے رہے ہیں بولو 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 کیا کہا کی محمد سے اللہ فرما رہا ہے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم دے رہے ہیں کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم دے رہے ہیں آگے پتہ کیا کہا یہ جہاں چیز ہے کیا تُو تگڑیاں منگدہ پھردہ ہیں لینڈ کروزر منگدہ پھردہ ہیں منہو بیٹ دے دے منہو بلہ دے دے منہو ٹرانسپورٹر بنا دے منہو ایمینے بنا دے منیسٹر بنا دے منہو فرانہ بنا دے منہو اے کر دے ہو کر دے کہنا یہ جہاں چیز ہے کیڑے دھولے نوپے ہیں کہنا یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم دے رہے ہیں پتہ کون سی لہو وہ جس کے اوپر سب کی تقدیر لکھی ہوئی ہے اور کلم کون سی جو اللہ کے عمر سے چلتی ہے کہا یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم دے رہے ہیں ہم لہو بھی تجھ کو دے دیں گے تختی تجھے دے دیں گے کلم تجھ کو تھما دیں گے جو لکھتا چلا جاؤ ہم کلم تیرے ہاتھ میں تھما دیں گے تختی تجھ کو دے دیں گے جیدی تقدیر لکھ دے جال تقدیر لکھنا تیرہ کام میں انہوں بنا دینا میں رابطہ کام میں آن بس تجھے میرے حبیب کا ہونا پڑے گا کس کا بلا بولو نا آو آج کی نشست میں شرکت کرنے والو اپنے نبی کا ملاد منانے والو یہ بزمیں اسی لیے سجائی جاتی ہیں ان محفلوں میں آکے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں دلوں کی کسافتیں لطافتوں میں بدل جاتی ہیں سبحان اللہ روح پاکو جاتی ہے دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے کہن لیے ایسی محفلیں سجایا کرو کہن لیے ایسی محفلوں میں آیا کرو کہن لیے اپنے نبی کا ذکر خیر کیا کرو اپنے نبی سے پیار کیا کرو ہمہ بن نعمت رب کا فحد اللہ فرماتے ہیں جو نعمت مصطفیٰ کی صورت میں میں نے تم کو دی اس نعمت کے جگ میں چرچے کرو سبحان اللہ کیا کرو بلا چرچے کرو کیا کرو پھر بولو بھیر بولو بھیر بولو میں حدیعہ تبریق پیش کروں گا ان بچوں کو جنہوں نے آج کی اس حسین روح پرور پروگرام کا انعقاد کیا محفل پاک کا انعقاد کیا اللہ ان کو جزائے خیر دے کہو آمین اللہ ان کے رزق میں برکتیں اور غصتیں پیدا فرمائے کہو آمین اور آپ سب اب آپ جو بھی جہاں جہاں سے تشریف لے کر آئے ہیں اللہ کریم سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے ہم نے جو پڑا جو سنا اللہ اسے قبولیت کا درجہ دے ہو آمین اللہ تعالیٰ اس محفل کا صدقہ سب کے رزق میں آسانیاں بیدا فرمائے ضرور ایسی محفلیں سجایا کرو ایسی محفلوں میں آیا کرو اللہ والوں سے نسبتوں کو جوڑو خدا کے بندو اللہ والوں کے پاس آیا کرو یا اللہ مجھے اپنا بنا لے تو کیا فرمایا کہتا فتحولی فی بادی پس تو کیا کر میرے نیک بندوں میں تو داخل ہو جا میرے پاک بندوں میں شامل ہو جا فتحولی داخل ہو جا میرے نیک بند ہے فتحولی جنتی تیرا کام ہے میرے نیک بندوں میں داخل ہونا میرا کام ہے تجھے جنت میں داخل کر دینا اللہ والوں سے نسبتوں کو جوڑو اللہ والوں کے پاس آیا کرو پیارے پیارے بچوں آج کا بیان سن کے کافی دوستوں کو دل کرتا ہوگا کہ میں بھی اللہ سے یاری لگا لوں کاش اللہ میرا یار مڑ جائے تو بڑا پاور بھول ہو جائے گا کر اللہ سے تیری یاری ہو گئی تو تو سوچ بھی نہیں سکتا کتنی پاور ہو نہیں تو انہیں جس کی طرف توجہ کرنی ہے جس کی طرف توجہ کرنی ہے یقین جانو ہم نے پریکٹیکل ہی طور پر دیکھا ہے ہم اپنی فون کی ڈیکٹی کھولتے ہیں آپ یقین کریں اللہ شاید ہے جس کے اوپر نظر چلی جاتی ہے نا تھوڑی دنہیں گزرتی اس کا فون ہمیں آ رہا ہے بابا جی کی آ لیں صرف دیکھا ہے اس کو یہ توجہ ایسی چیز ہے تیری توجہ میں ہی اثر پڑ جائے گا لیڑے نے آنے گالے نہ من دے اللہ دیسان نے آنے تیری گال منن گے تو اللہ دے وہ دے رسول ہی گال من لے تم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تمہیں ایسی پاور دے گا تو تم دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں تمہاری دعائیں نہیں دنی جاتی لیکن تم جب اس کے یار بن جاؤ گے وہ تمہارا یار بن جائے گا جب تم دعا کے لئے ہاتھ اٹھاؤ گے اجمعین بعد میں کرو گے اللہ تمہاری دعا کو قبولیت کا درجہ پہلے عطا فنہ دے گا نماز نہ چھوڑا کرو پنجگانہ نماز پڑو کوشش کرو با چماعت نماز ادا کرو تکبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑو اور اگر قدانہ خاصتا جماعت چھوڑ جائے نماز نہ چھوڑو بالکل نہ چھوڑو سفر ہو حضر ہو تنگی ہو فراقی ہو دکھ ہو سکھ ہو چاہے تم تھکے ہوئے ہو جو مرضی ہو تو تم سوچ لو میں نے نماز نہیں چھوڑنی مالک تمہیں سجدہ کرنے کی توفیق دے دے گا سبحان اور اٹھتے بیٹھتے تم نے کرنا گیا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے کیا کرنا ہے والا بولو نا اللہ کے باوے او منٹا اتندہ او کوری اتندہ چبلیاں مارے بے انہوں نے کہا چھوڑو آلہ او کرتے ہیں سبحان اللہ رابدہ ذکر کر جیڑا کوئی اتھا روتر دیا شیخیاں بھوتیاں مارے بے کے تیرے قلوں اے او جی میرا پہ اتندہ میرا دادا اتندہ میرا فلانا اتندہ کہندہ پیدرم سلطان بود میرا پہ وہ بادشاہ سی سچے سنو ترچے 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 کہندہ تینوں کی تینوں کی وجہ تو اتھا میں نو پتہ ہے کہنی بھلا آئیں اوٹیاں نہیں جیڑا جیتے باوے انہوں کو کہ آج مدینہ لے دی گل کریں سبحان اللہ کیا شعر کہتا ہے گلہ کرو مدنی من مدینہ لے دی Gilir رسا دن یقی پہ رسا نہیں ہے میری سرکار دیا گلہ کرو گلہ کرو گلہ کرو گلہ کرو گلہ کرو گلہ کرو سور گلہ کرو گلہ germans دی لوگ دی stripes موسیقی موسیقی جانے ساری دنیاں دی میرا مطفیٰ موسیقی جانے ساری دنیاں دی میرا مطفیٰ موسیقی 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 قلعہ کرو قلعہ کرو مدلہ میں لٹھار دیا خوصہ نے جن میں نے سر کار دیا اے میں نہیں دے میرا یا قلب کھولتا اے میں نہیں دے میرا یا قلب کھولتا اے ارشاد تیرے کنہ دیویج نارت دی آواز گئی ہے کہ نہیں گئی آسد کے جوانتے لے سبان اللہ ہلنا جنہا نہیں سبان اللہ تھی کہہ دے جا رہے ہیں اے میں نہیں دے ہو میرا یا قلب لب کھولتا اے میں نہیں دے میرا یا قلب کھولتا اے میں نہیں دے میرا یا قلب کھولتا اے میں نہیں دے میرا یا قلب کھولتا آپ دی سوپان بھی چھوڑا پہ بولتا ہے کلا دسے سوڑا میرا کلا دسے کلا دسے سوڑا میرا کلا دسے عرشہ تُوپار دیا ریسانک میری شرکار دیا ریسانک میری شرکار دیا کلا کرو کلا دسے سوڑا میری شرکار دیا ریسانک میری شرکار دیا آقا تیرے جلوے خدا دے جلوے آقا تیرے جلوے خدا دے جلوے آقا تیرے جلوے خدا دے جلوے جبریل چھوڑا دائے تیرے جلوے جبریل چھوڑا دائے جلوے خدا دے جلوے جبریل چھوڑا دائے تیرے جلوے جبریل چھوڑا دائے تیرے جلوے شانہ اچھیا شانہ اچھیا شانہ اچھیا شانہ اچھیا اللہ تیرے یار دیا جبریل چھوڑا دائے جلوے بいい ساتھوڑا داو جبریل چھوڑا دائے بید اللہ تیرے کا انگر مہار مہار پرتکی یہ آخر میں جو میں نے کلام پڑھا ہے کیسے نہیں پڑھا ہوگا بھلا میں تنوے سبق دینا چانندی کوشش کیتی ہے درخواست کیتی ہے کہ جتے بیٹو آپنیاں بھوتیاں آپنیاں شیخیاں چھڈی گئی چھڈی گئی چھڈی گئی جگلا بندل پیٹ شکل انگیز آجة جرے اللہ گن حاکتن یقین مبینی کرام Israeli تارہ بیان کر کے تو یہ شاہر کہتا کہنے جی اہتر ہوتاں دینہ کیتے ہیں کہ جتے بیٹھے سونی نبی دینے سونی انگلہ کیتے ہیں زبان مدینہ علیہ دینے کیتے ہیں کہنے والا الحمدللہ ہر اگریزی مہینے کے پہلے ہفتے ملتان شیمانہ محفل پاک ہوتی ہے یہاں صرف ہمارے دوست ارشاد صاحب یہ دوست ایوری منت تقریباً تشریف لے کر آتے ہیں تقریباً میں نال کہتا ہے ٹھیک ہے آجے ٹھیک ہے آپ دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ وقت نکال کے نہ تو آیا کریں ایک بڑھا ہے ہمیں کنہ ہے دوستہ نہیں آسیب نواز صاحب رشید صاحب تو یہ دوست جانب پروگرام پہ آتے رہتے ہیں انشاءاللہ اس مہینے یہ جو اگلہ مہینہ نومبر کا شروع ہو رہا ہے اس کے پہلے ہفتے کو مانا محفل پاک ہمارے دو شہزاد صاحب بیٹھے ہیں ان کے سکول ہیں وہاں ماشاءاللہ بابڈا چوک کے پاس ہے نا بستی کھڑی بھلا خو انامی بھلا خانوار روڈ پہ تو ان کے پاس انشاءاللہ روح پرور پروگرام ہوگا جو دوست میرے محترم حضرت حافظ فاروق صاحب کے پاس حافظ صاحب کے پاس ان کے پاس سہ رہتے ہیں اسی راستے پہ یہ ان دوستوں کے سکول ہیں وہاں پر بڑا روح پرور ہزاروں کا اجتماع ہوتا ہے محفل کرواتے ہیں چار نومبر بروز ہفتہ بعد نماز شاہ میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا وقت نکالیں ضرور تشریف لے کر آئے کریں مہینے میں کم کم ایک دفعہ ضرور آ جائے کرو آپ کی اپنی مصروفیات میں سمجھتا ہوں لیکن مصروفیت میں سے وقت نکال کے اس کام کے لیے ضرور وقت نکالیں بہت خورت سیکھنے کو ملتا ہے اور پھر آنے سے روح پاک ہو جاتی ہے دلوں کا زنگ جو ہے نا اتر جاتا ہے سبحان اللہ بندہ ری پالش ہو جاتا ہے تو ضرور وقت نکالیں تشریف لے کر اگر آپ نے بیانات کو سرچ کرنا ہو تو فیس بک پہ میرا نام کا لکھ کریں خواجہ محمد یوسف آپ کو مختلف موضوعات پر بیانات ملیں گے خود بھی مستفید ہوں دوستوں کو بھی دعوت دیں تو اب یہ ہفتے کو انشاءاللہ کراچی کا روپرور اجتماع آپ کو لائف دکھائیں گے انشاءاللہ اللہ کریم ہم سب کا عامی و ناصر ہو ہم نے جو پڑا جو سنا اللہ اسے قبولیت کا درجہ دے اللہ باتانو سید دے سلامت رکھے اللہ بات وڑی خدمات قبول کرے بہت سنسیر دوستو بڑی خدمات پیش کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ آپ جہاں آجی جی آپ جہاں آجی جی